سمان سمان دو ہی کاتھ لوگ ٹیک کرو پولسا گی پولسا پولسا پہ پچے ہوں دے آوے کھو آکے را پایا چارے بنے میرے بھی مگر لگ گی ہے آوے کھو آوے کھو لگ گی پولس میرے مگر نمازد دوستو آپ سب کا ایک بار پھر سے سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ستیہ سناتن میں بھارتی اندو نوار شاہرہ ہے اور ہمارے کافی سارے بھائی بہنوں نے کہا ہے کہ ہم ستیہ سناتن کی اس محیم میں کچھ نہ کچھ سہیوک کرنا چاہتے ہیں ان سبھی بھائیوں بہنوں کے لئے ہم ڈسکرپشن اور پن کمنٹ میں ریزر پے کا لنک دے رہے ہیں آج کے وشے پر آتے ہیں امرت پال سنگھ کو بھگوڑا ثابت کر دیا گیا ہے اور امرت پال سنگھ وہ ویکتی جو کل پرسو تک کہہ رہا تھا کہ بھائیہ ہم نے تو اندرا گاندینی چھڑی ہم تو امیش شاہ کو بھی مار دیں گے ہمارا الگ خالستان دے دو وہی خالستان جو کیول اور کیول بھارت سے سمبند رکھتا ہے جس سمیہ پر بٹوارہ ہوا اس سمیہ پر تقریباً 54% حصہ پنجاب کا پاکستان میں گیا لیکن بھائیہ امرت پال سنگھ کو کیا کرنا ہے امرت پال سنگھ کو کرنا ہے بھارت کو توڑنے کی رننیتی پر کام یہ ہے آئی ایس آئی ایس کا ایک گرگا ایک سال کے اندر اندر پنجابیوں سکھوں کے سینٹیمنٹس کو استعمال کرتے ہوئے گرگراند صاحب کا پریوک کرتے ہوئے پولیس تھانے پر حملہ کر دیتا ہے وہاں کے پولیس کرمچاریوں کو پیٹ دیتا ہے اس کے بعد میں لگاتار کھلا گھومتا ہے اوید ہتھیار رکھتا ہے تقریباً 78 لوگ گرفتار ہوئے ہیں مجھدار بات یہ ہے کہ ان میں سے تقریباً چار لوگوں کو ٹیو وی مہندرہ ٹیو وی گاڑی سے آسام بھیجا جا رہا ہے ہمارے گپت ستروں نے یہ بھی بتایا ہے کہ تقریباً دس لوگوں کو ٹیو وی گاڑی میں بٹھا کر کہ ہی اتر پردیش بھی لائے جا رہا ہے یہ ٹیو وی گاڑی اتنی زیادہ سرکشت ہے کہ اس میں وہ وکاس پوری طریقے سے سرکشت رہا تھا جس کا کی ویرودی کھیمے کے لوگ پچھلے چھ سال سے اس دوران کی بات کر رہا ہوں پچھلے چھ سال سے انتظار کر رہے تھے وہی وکاس دوبے ہو سکتا ہے ان خالستانیوں کا بھی خالستان کا ریفرینڈم 2020 آپ نے سنائی ہوگا اور اس کا پرپور پریوک کرتے ہوئے ان سینٹیمنٹس کو بھناتے ہوئے انہوں نے 26 جنوری کو لال کلے پر حملہ بھی کیا انہوں نے بورڈرز پر خوبت پات مچایا لیکن دیش اس سمیہ پر شانت بیٹھا رہا لیکن موٹا بھائی شانت بیٹھنے والے نہیں تھے کے اندر یہ پولیس بل لگا کر کے پورے کے پورے پنجاب کو اس سمیہ پر چھاونی متبدیل کر دیا گیا اس کے گاؤں میں چھاپے ماری چل رہی ہے اس کے خود کے پتا جی کہہ رہے ہیں کہ پکڑنا تھا تو گھر سے نکلتے ہی پکڑ لیتے اب کیا ہوتا ہے ساپ نکلنے کے بعد میں آج کہاں ہے وہ لوگوں نے کہا کہ اس بھارتی سرکار نے مسلمانوں کے تشتی کرنے کے لئے مولانا سعید کا ساتھ دیا ہے لیکن مولانا سعید ہے کہاں بھائی آج تک مجھے یہ نہیں پتا لگا کون اس کو مسٹر انڈیا کے گھڑی باندھ گیا آج تک پتا نہیں لگا امرت پال سنگھ کے وشے میں تو یہی کہا گیا تھا گرفتار ہو گیا گرفتار ہو گیا لیکن اب کہہ رہے ہیں کہ وہ ہاتھ ہی نہیں لگا ہے اب مجھے نہیں پتا کہ وہ واستو میں بھگوڑا ہے اور یا پھر اس کا بھی مسٹر انڈیا بنا دیا گیا ہے آپ کا کیا کہنا ہے ہمیں نیچے کمنٹ کر کے اوشے بتائیے گا مجھے ایسا لگتا ہے وہ دو ہی استھیتیوں ملے گا ایک تو وہ جس استھیتی میں وہ بھارت میں سب سے پہلی بار آیا تھا ارثات پورا کا پورا سوروپ بدل کے نہ اس کے سر پر بال ہوں گے نہ پگڑی ہوں گی وہ پوری طریقے سے ایک دم انگریجی مین بن کر کے گھوم رہا ہوگا یا دوبکتہ فیر رہا ہوگا اور یا پھر موٹا بھائی نے اس کا بنا دیا ہے مسٹر انڈیا ارثات پوری طریقے سے گائب آپ کو کیا لگتا ہے ان سب ویڈیوز کو دیکھ کر کے یہ وہی امرت پال سنگھ ہے جو کہہ رہا تھا کہ پولیس سیف آیار کرے تو ہم پر کرے ہم امیس شاہ کو نپٹا دیں گے وہی جو ہاتھ میں تلوار لے کر کے بے خوف ہو کر کے انٹرویوز دے رہا تھا وہی امرت پال سنگھ ہے جو اپنے اٹھتر ساتھیوں کو انات کی طرح چھوڑ کر کے بھاگ گیا کیا یہ وہی امرت پال سنگھ ہے جس کو خالی اسطحان چاہیے تھا کیا یہ وہی امرت پال سنگھ ہے جو بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا اور پولیس تک کو نہ چھوڑنے کی بات کر رہا تھا آج کہہ رہا کہ پولس آگی پولس آگی پولس آگی ارے بھائیہ پولس کی تو بات ایسی ہے کہ ریفرینڈم 2020 کرنے کے لئے برس بین آسٹریلیا میں سو لوگ تک پول میں نہیں پہنچے یہ وہی لوگ ہیں جن کو پاکستان کا پیسہ مل رہا ہے فنڈنگ مل رہی ہے اور اب تو بلڈوجر کا کمال دیکھئے کہ پاکستان کے پورو پردھان منتری عمران خان تلک کے گھر میں بلڈوجر گستیر دیا گیا ہے وہاں پر بھی بلڈوجر کی کارروہی لگاتار اور بردستور جاری ہے بلڈوجر کا جو سویگ ہے وہ نہ کیول یہاں اتر پردیش یا بھارت ورش میں بلکہ پاکستان تلک میں فیمس ہو گیا ہے ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ پویتر مہینہ آنے والا ہے لیکن بہت دکھ کی بات ہے کہ ہمارے محمدینوں سے تقریباً سات سو پریوار دہرادون میں بیچارے عوید قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے بیچارے گریب لوگ عوید قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں کی دھامی سرکار نے جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہاں کے جتنے بھی کیا بولتے ہیں ان کو مزاریں جن کے نیچے کی کتے کی ہڈی تلک نہیں ملی ان کو تو انہوں نے سمتلی کرن ان کا کر ہی دیا ہے لیکن تقریباً سات سو پریوار بیچارے ہیں جو کی عوید قبضہ کر کے اترہ کھڑ میں بیٹھے ہوئے تھے ان سب کے گھروں پر بھی بلڈوجر چلا دیا ہے کیا کریں سپریم کٹھا تو ہمارا حل دوانی کی ریلوے کی جو جمین ہے اس کو خالی کرانے نہیں دے رہا ہے کیونکہ پچاس ہجار عوید گس پیٹھئے اور وہاں پر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے لوگ بے گھر ہو جائیں گے لیکن جہاں پر پنجا چل سکتا ہے وہاں پر تو چلانا ہی چاہیے یہ اچھی خبر ہے کہ ہندوستان کے بھی کونے کونے سے اس پرکار کی خبریں آ رہی ہیں ابھی ہمنتہ ویسو سرمانے کہا تھا کہ ہم چھینسو مدر سے بچے ہوئے ہیں ان پر بھی بلڈوزر جرور چلائیں گے ویسے آپ کو وہ خبر کیسی لگی کہ جب نوراتروں میں پرتیک جلے کو ایک ایک لاکھ روپے دے کر کہ وہاں پر آیوجن کروائے جائیں گے پوجہ کروائے جائے گی اور درگا سبت سبتی کا پارٹ ہوگا بہت سارے لوگوں کو درد ہو رہا ہے بہت سارے لوگوں کو پیٹ میں پرابلمس ہو رہی ہیں لیکن تب کیا تھا جب راج کیے کوس سے افتاری پارٹیز چلتی تھی تب کیا ہوتا تھا جب محمدینوں کے تشٹی کرن کے لیے لاکھوں کروڑوں روپے بھائے جاتے تھے تب کیا ہوتا تھا جب ہمارے پردیش اتر پردیش کا سی ایم خود جالیدار ٹوپی پہن کر کے اس پرکار کے آیوجن کر آیا کرتا تھا تب کیا ہوتا تھا جب مسجدوں کو کھلی چھوٹ ملا کرتی تھی اور ہولی پر ڈنڈا بجا کرتا تھا یہ نیا بھارت ورش ہے اور یہ کیول کسی سرکار کے مادیم سے نہیں سرکاریں بنیس لیے کیونکہ یواؤں کا جو مائنڈ ہے وہ نئے بھارت والا ہے نیا بھارت کسی سرکار کے مادیم سے نہیں بلکہ نئے سوچ اور نئے یواؤں سے پیدا ہوتا ہے کیونکہ جیسی ان کی سوچ ہوگی لوگ تنتر میں وہ راجہ کا چین بھی ایسا ہی کریں گے اور راجہ کو ویسے ہی کام کرنے پڑیں گے جس سے کہ اس کی جنتہ خوش رہے پرسند رہے اور کسی کے ساتھ میں بھی کسی بھی پرکار کا کوئی بھی ڈسکرمیشن نہ ہو تو آج میں نے آپ کو بتائی ہے اتراخند، اتر پردیش اور پنجاب ساتھی ساتھ آپ کو بتائی ہے پاکستان سے آنے والی اچھی خبریں ان سبھی خبروں پر آپ کا کیا کہنا ہے اور ان سب میں اور اتر اتر کیا صدھار ہونے چاہیے ان سب پر بھی منترنا آپ کو نیچے کمنٹ بوکس میں آ کر کے اوخشے کرنی چاہیے بڑا اچھا لگتا ہے آپ کے کمنٹس پڑھ کر کے بہت اچھا لگتا ہے آپ کی پرگتی شیل ویچار شیلتا کو دیکھتے ہوئے اور بہت اچھا لگتا ہے ان قرائے داروں کے تشریف میں اٹھنے والا دھواں دیکھ کر کے کہ جن کو لگتا تھا کہ یہ زمین انہی کے باپ کی ہے جس کی یہ بھارت ماتا ہے اسی کے باپ کا یہ ہندوستان ہے اس ویڈیو میں صرف اتنا ہی اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگے جانکاری سے بھرپور لگے تو اس کو سب کے ساتھ میں شیئر وشہ کریں میرے سنگ بولی ستھے سناتن ویڈک درم کی جائے جہین وندے ماترم